نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر پیدا ہوئے اسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ اگر آج بھی اسی طرح کی جاہلیت موجود ہو تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا کیا حال ہے؟ جاہلیت سے مراد یہ نہیں کہ اس مانے میں کہ لوگوں کے پاس علمی تھا یا پڑے لکھے نہیں تھے ساری دنیا میں بڑی بڑی جوڑی فرستیاں بھی تھیں عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں تو بڑے فرسی، دانشور اور مذہبی علماء تھے عرب میں بھی کئی لوگ پڑے لکھے جاہلیت سے مراد سے رہی ہے کہ جب تک نبی نہیں آتا اللہ کی طرف سے اور وہ اعلان نہیں کرتا حق کا اور لوگوں کو مطمئن نہیں کر لیتا کہ یہ دین سچا ہے اور ان کے شبہات دور نہیں کرتا اس وقت اس مانے کو ہم جاہلیت کرتے ہیں نواکری کا ازمانہ ابھی لوگوں کو دین کے بارے میں کوئی پتا نہیں ان کو ریایت ملتی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ملتی مگر جب حق واضح ہو جاتا ہے موجزات دکھا دیئے جاتے ہیں لوگوں کے کہ تیراز کا جواب دے دیا جاتا پھر نہیں مانتے پھر حکم ہوتا کہ اب یہ جاہل نہیں ہے کافر اور یہ نبی بھی اپنی طرف سے اعلان نہیں کر سکتا وہی کے ذریعہ سے بتایا جاتا کہ اب یہ لوگ حد درم ہیں جانو پھر وہ آئی آئی و کافر انکہتا ہماری طرح یہ رہی کہ پہلے دن ہفاظ کے لئے کھڑے ہو اور یہ کہا اب کافر ہو اب بئی مانو نہیں یہ سب لوگ بے خبر ہیں دین سے کون کافر مرنا چاہتا تو اس لئے فتوہ کفر دینے کا حق وئی کے راوہ کسی کو نہیں نبی کو بھی اللہ بتاتا کہ یہ لوگ جان بودھ کر اب نہیں مارے پھر وہ کافر کہتا ورنہ جاہے نادان بے خبر اور اب بھی یہی حال ہے کہ امت میں سے اکثر لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں کوئی شرک میں پھنسے ہو ہے بہت بے دینی آگئی مگر یہ سب بے خبر ہیں یہ بیچارے اللہ رسول کے دیوانے ہیں قرآن و حدیث کو یہ اپنی آنکھوں کا نور مانتے خبر نہیں ہے اس لئے ان کو کوئش نہیں کہنا چاہیے سمجھانے کی کوش کرنی پیار اور محبت سے اگر یہ کسی غلطی میں مقتلعہ ہیں تو غلطی کی صلاح کریں جیسے مریض کی طبیق شفقت سے کرتا بجائے اس کے کہ ہم حقات کرتا ہوں کہ بس یہ نہیں ٹھیک کافر ہیں کافر نہیں ہیں یہ سارے مسلم ہیں مشرق مغرب بھرا ہوا رسول اللہ کے پروانوں سے علم نہیں علم مٹ گیا علم کا حال تو یہ ہے کہ جنہیں ہم عالم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے پاس بھی رمی نہیں وہ بھی دین کو صحیح نہیں جانتے ہیں دو چار رسالے پڑھتے ہیں ہم ممبروں پر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے جیسے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمت کا مسئلہ دیئے نہیں ہے کہ یہ جنگی جہاد شروع کریں یہ جلوی کر لیے ان لوگوں نے جہاد سے پہلے ہمیں اپنے علم کو پھیلانا کیا اور علم پہلے مسلمانوں کو چکانا چاہیے قرآن و سنت کا صحیح فہم پیدا ہو لوگوں کو پسا چلے کہ اللہ کیا ہے رسول کیا ہے قیامت کیا پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلوی جب یہ بنیاد پخصدہ ہو جائیں جلوی عمارت کیار ہو جائیں سارے ٹھیک ہو جائیں گے عمل درست اللہ کے رسولوں نے آ کر پہلے لوگوں کے یہ تین عقیدے درست کی ہیں ایک مالک ہے یہ اس نے حکم اتا رہے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا قیامت جب یہ دماغ میں اتار جینا باتیں بارہ تیرہ سال حضور نے شراب پینے جی جوا کھرنے جیا وہ المتح کرتے رہے سونز کھاتے رہے نہیں کرتے ایک ایک پھوڑے کا اراد نہیں کیا کس طرح پھا رکھنے سے کیا بنے گا پھر دوسری جب پھوڑا نکلائے گا خون خراب ہے عقیدہ درست مکہ نے عقید دے ان کی ایک ایک بات کا جواب پچھلے نبیوں کے حوالے جن بستیوں میں سے گزرتے تھے ان کا حوالہ کہ دیکھتے ہو سفر میں بستیاں کیسے ہو جلی پلی کہاں آپ گئے وہ تو ان کی جنرال کی دیکھئی چی انہوں نے کہا قومِ لوتیا کیا حصر ہوا ما قومِ لوتن من کم ببائی اللہ ایسا بیان کرتا تھا کہ قومِ لوت کی بستیاں کو دور ہیں تم سے روزانہ گزرتے تھے دیکھتے نہیں ہچر کیا کام جب توبہ کرنی پھر دیکھیں اللہ کے رسول کو نہیں تو کہنا پڑا کے شراب میں چھوڑو یا سارونہ کنل خمر آپ آئے شراب کا حضور کیا بنیں گا جوہے کا کیا بنیں گا جیسے مریض خود ہے باہتا نا کہ راج کراؤں اسی وقت جب لوہاں گرم ہو گیا تھوڑی سی ضرب لگائی سب ٹھیک ہو گیا اب غلط ترتید ہیں حقیدے ہیں نہیں لوگوں کے درست پہلے ہی داڑی رکھو اتنی لمبی تکھنے سے ہونچے رکھو بھئی یہ تو آخری باتیں دیکوریشن آخر میں پہلے کوئی مرد تو ہو کوئی بنیادی امت کا نو سو نناندنے آدمی جو ہے اس کو دین کی کوئی خبر حقیدوں کے بارے میں لوگ نزد گزند اور پڑے لکھوں میں زیادہ تعداد جو الہاد کا شراب وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں دل میں وہ سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں کہتے ہیں کوئی نبی نہیں نہ کوئی کتاب ہے یہ سب ڈھاؤں گا انہوں نے میاں یورپ پڑھا ہے نیشنلزم پڑھے ہیں سوشلزم پڑھے ہیں وہ ان کے دماغوں میں اُسر گیا تھی دین ڈھاؤں گا اور کئی جگہ اپنا دب کٹھل صاف کہتے ہیں کہ محمد چراک آدمی تھا مہاد اللہ جس نے لوگوں کو یہ مسلمانوں کے پروفیسروں کا یونی ورستیوں کے شعبوں کے انچارز ہیں وہ ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ لیکچر دیتے ہیں کہ یہ پاغل لوگ ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں کہاں ہے اللہ تو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کفر سے جہادت سے ان کو نکالا جائے ان کی زبان میں کتابیں لکھیں گے یہ نہیں کہ ممبر پرواز جو زبان وہ سمجھتے ہیں فلسفہ اور منطق اور کمیسٹری ان میں عالم کتابیں لکھیں انگریزی میں فرانسیسی میں آج کی محسن عاطب دلائل کہ آو میدان نے ہم منائے کہ اللہ ہے جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا آج حکری نہ کریں داریاں بھی آ جائیں گے لوگ شراب میں بھی چھوڑ دیں جب عقیدہ ہی نہیں تو لوگ کیوں یہ کریں وہ کہتے ہیں ہمارا مذاقع خراب کر رہے باغ لوگ کہاں ہے جنت دوزر تو پہلے اللہ کے رسول عقید درست کریں صرف تین عقیدی اللہ غی یہ تین جب سیمنٹڈ ہو جاتے ہیں بعض مضبوط سری یار سیمنٹ بلکل اسی وقت